پاکستان کی لیجنڈری اداکار آبد علی کی صاحب زادی ایمان علی جو شوبیس اور موڈلنگ میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہی ہیں اچانک ہی سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گئی اپنے ایک انٹرویو میں ایمان علی نے کسر نفسی یا پھر پبلسٹی اسٹنٹ کے لیے کہا لوگ مجھے خوبصورت کہتے ہیں لیکن جب بھی آئینہ دیکھتی ہوں تو لگتا ہے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں میں جس اینگل سے بھی خود کو دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے آئے ہائے خسرہ ایمان علی کا مقصل جو بھی رہا ہو لیکن ان کا یہ متناظر بیان کام کر گیا اور ایمان علی جو ایک عرصے سے خبروں سے اوجل تھیں اچانک ہی ان کے چرچے الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر ہونے لگے ایمان علی کو نہ صرف مرد و خواتین کی جانب سے تنقید کا سامنا رہا بلکہ انہوں نے جس خسرہ کا تذکرہ بدصورتی کے سیگے میں کیا اس خاجہ سرا کمیونٹی کی جانب سے ایمان علی سے اپنے بیان پر معافی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ معاشرے میں خاجہ سراوں کے لیے الگ نظریات اور سوچ مقصود کر لی گئی ہے معاشرے میں عام طور پر خاجہ سراوں کو تذہیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے عموماً خوبصورت نہیں سمجھا جاتا شاید ایمان علی نے بھی اسی نظریے کے مطابق خود کو بدصورت کہا ہو لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ایمان علی کے بیان پر سوشل میڈیا پر بہت سے خاجہ سراوں نے بھی اپنے بیانات دیئے جو فوراً وائرل ہوئے یہاں تک کہ ایک خوبصورت رینس سارا گل نے ایمان علی کو چیلنج بھی کر ڈالا کہ ایمان علی ان سے ملے اگر وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ خاجہ سرا کیسے دکھتے ہیں سارا گل خان جو کہ پاکستان میں ٹرانس جنڈر رائٹس کے لیے کوشہ ہیں اور خاجہ سرا کمیونٹی میں ایک الگ مقام رکھتی ہیں انہوں نے ایمان علی کے بیان پر کمنٹس کرتے ہوئے کہا کہ میڈم اگر آپ اپنے جسم پر شرمندہ ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے لیکن آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ خاجہ سرا شرمندگی کا نشان ہے آپ مجھ سے ملئے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ خاجہ سرا کتنے اچھے ہوتے ہیں ایمان علی کے بیان پر ایک اور ٹرانس ایکٹیویسٹ اور خاجہ سرا مادل کامی سرڈ نے کمنٹ کرتے ہوئے کہا خسرا، ہجڑا، خاجہ سرا بننا ٹھیک ہے کیونکہ ہم سب اپنے اللہ کی تخلیق ہیں اور ہم اس کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں لیکن میں اب بھی نہیں سمجھ پاتی کہ لوگ ان اصلاحات کو توہین کے طور پر کیوں استعمال کر رہے ہیں کراچی کی ایک خوبصورت اور ماہر میک اپ آرٹسٹ انایا عرف چلبلی نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ نہایت ہی غیر دانشمندانہ بیان ہے ایمان علی خود کا تقابل کسی اور کے ساتھ کس طرح کر سکتی ہیں اور بطور خاجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ خاجہ سرا اندر سے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں محبوب علی برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان